دین کو اللہ نے آسان بنایا اور آسانی دین کے بنیادی مقاصد میں سے ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی آمد کے اللہ نے جہاں مقاصد بیان کیے کہا میرا پیغمبر پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتا ہے خبائز چیزوں کو حرام کرتا ہے میرا پیغمبر اس لیے آیا ہے کہ انہوں نے جو اوپر بوجھ لات دیے ہیں وہ ختم کر دے جو توق گلوں کے اندر انہوں نے خود ہی پہن لیے ہیں میرا پیغمبر اس لیے آیا ہے کہ ان کے توق اتار کے رکھ دے سورہ بقرہ کی آخری آیات جو میراج کی رات اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو عرش کے خزانے میں سے خصوصی تحفے کے طور پر دی گئیں اس نے بھی یہ تحصیر کا پہلو ہے لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَسًّا إِلَّا وُسْعَهَا اللہ کسی کے اوپر اس کی گنجائش اور طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتے ہیں ایک اور مقام پہ اللہ نے کہا اُس نے تمہیں چُنا ہے اُس نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی ہے ایک اور مقام پہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اللہ تمہارے ساتھ تنگی اور مشقت والا معاملہ نہیں کرنا چاہتا ہے قرآن مجید کی اس کے علاوہ بھی متعدد آیات ہیں جن کی روشنی میں فقہہِ اسلام کا علماءِ اسلام کا صحابہ و تابعین کا عمہِ عزام کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ لوگوں کو آسانی افراہم کرنا یہ شریعت کے بنیادی مقاصد میں سے ہے تیسیر پیدا کرنا سہولت پیدا کرنا نرمی پیدا کرنا شفقت کا پہلو اختیار کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف کو آپ کے اقوال کو آپ کے معاملات کو دیکھا جائے تو اس میں بھی ہمیں یہی پہلو نظر آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا بُعِسْتُ بِالْحَنِیفِيَّةِ السَّمْحَةِ اللہ نے مجھے جو دین دیا ہے یہ خالص ہے السَّمْحَةِ وَلَنْ يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ اوپر قائم رہنے کی گوشش کرو فَقَارِبُوُ اگر حالات ایسے ہو جائیں یا کمزوری غالب آ جائے قائم نہ رہ سکو تو قریب قریب رہ لیا کرو پھر آپ نے ارشاد فرمایا عَلَيْكُمْ بِالْغَدْوَ جس طرح وہ مسافر جس نے لمبا سفر کرنا ہو یک دم اپنی سواری کو دڑا دے تو تھک جائے گا کچھ تھوڑا صبح چل لے پھر آرام کر لے پھر دوپہر چل لے پھر آرام کر لے پھر شام کو چل لے پھر آرام کر لے رات کو چل لے کچھ حیثہ پھر آرام کر لے آپ نے ارشاد فرمایا اے میری امت کے لوگو میرے دین پہ ایسے عمل کرو ایسے عمل کیا کرو سستہ بھی لیا کرو آرام بھی کر لیا کرو کوئی وقفہ بھی کر لیا کرو بہت زیادہ سختی ہر ایک معاملے کے اندر بال کی کھال اتارنا یہ ایسا رویہ ہے کہ جب کسی کا یہ مزاج بن جائے کسی کا یہ رویہ بن جائے تو دین کے اندر ایک بدترین قسم کی بدت ہوتی ہے آپ نے اشیاد فرمایا اییاکم والغلوہ حد سے زیادہ آگے بڑھنے سے بچو فَإِنَّ الْغُلُوَّةَ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ ارشاد فرمایا حَلَكَ الْمُتَنَتِّعُونَ حَلَكَ الْمُتَنَتِّعُونَ حَلَكَ الْمُتَنَتِّعُونَ تباہ ہوگے بال کی کھال اتارنے والے تباہ ہوگے بال کی کھال اتارنے والے تباہ ہوگے بال کی کھال اتارنے والے موسیقی